بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیل کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے سامنے آپ کو میپ نظر آ رہا ہوگا خنجر کی طرح یہ میپ ہے آپ کہہ سکتی ہیں کہ امریکہ نے کیا رکھا ہوا یہاں پہ میڈلیسٹ میں خنجر ایک رکھا ہوا ہے ان کنٹریز کو صدہ کرنے کے لیے تاکہ یہ جو کنٹریز ہیں عرب ملک یہ امریکہ کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے یہ بڑا اس کا میپ ہے آپ کا اگر میپ کو غور سے دیکھیں گے یہ آپ کو اس طرح سے کہ خنجر روما مہب بنے گا آپ کے پاس یہ اس طرح سے خنجر روما یہ مہب بنے گا اس میں سے یہ نکال دیتے ہیں ہم باہر جو ریڈ کلر میں ہیں تو ریڈ کلر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آج کا فلسطین ہے یہ آج کا فلسطین ہے اور جو بلو کلر میں نظر آ رہا ہے آپ کو یہ آج کا اسرائیل ہے اسرائیل جسے ہم کہتے ہیں یہ واحد جیوز سٹیٹ ہے دنیا میں واحد یہودیوں کی ریاست ہے انیس سو ارتالیس میں یہ بنا تھا بیٹا چودہ مائی انیس سو ارتالیس میں یہودیوں نے کیا کیا یہاں سے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر کے وہاں کیا کیا ایک ریاست بنا دیا اپنا ملک ڈکلیئر کر دیا جسے نام دیا انہوں نے اسرائیل کا یہ کیوں امپارٹنٹ ہے یہودیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یا پھر عیسائیوں کے لیے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر میں بنا چکا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ یوروشلم کے حوالے سے یہ سارا کمپلیٹ ایک لیکچر میں لگ سے بنا چکا ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو سارا بیک گراؤنڈ اس کی سمجھ آ جائے گی کہ آج کل ایشویاں چل کیوں رہا ہے ابھی ہم نے دیکھنا ہے اس کے حوالے سے کیونکہ یہ خبروں میں بہت سارے سوال بن سکتے ہیں ایک تو بڑا اس کا کیپیٹل آپ نے یاد رکھنا ہے اسرائیل کا جو کیپیٹل ہے وہ طلابیب ہے یوروشلم نہیں ہے جب آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو وہ آپ کو یوروشلم بتائے گا لیکن جب بھی کوئی کنٹری یو اینو کا میمبر بنتا ہے تو وہاں پہ اپنا میپ اور جو ہے نا اپنا جو کیپیٹل ہے سارا وہ وہاں پہ سب میٹ کرواتا ہے تو ابھی تک یو اینو کے کاغذوں میں جو کیپیٹل ہے اسرائیل کا وہ طلابیب ہے جسے ہم طلابیب کہتے ہیں طلابیب جسے ہم کہتے ہیں لیکن اسرائیلی بھی امریکہ بھی کہتا ہے کہ ہیوں کیپیٹل یوروشلم ہے وہ اس بات کو کہتے ہیں یہ کیا ہے یوروشلم ہے لیکن عرب ملکہوں نے بھی نہیں مانا یہ بھی اس بات کو نہیں مانا یہ یوروشلم جو ہے اسرائیلیوں کا آپ جا سکتے ہیں کس کی طرف یوروشلم کی طرف آپ جا سکتے ہیں کرنسی ان کی نیو شکل ہے اس کے بارے میں اکثر سوال بنا ہوتا ہے کہ اسرائیلی قرنسی کونسی ہے نیو شکل اس کی قرنسی ان کے پرائم منسر ہے جن کے جو P.M. آج کل وہ بنجامین نتن یاہو ہیں یہ خبروں میں ہیں ان کے بارے میں ضرور سوال بنے گا تو نتن یاہو جو ہے بنجامین نتن یاہو صاحب جو ہے وہ کیا ہے اس وقت پرائم منسٹر ہے کس کے اسرائیل کے اس کے ب握 میں کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ آئیزیک ہرزوگ ہے آئیزیک ہرزوگ صاحب جو ہے کیا ان کے پریزیڈنٹ ہیں پرلیمنٹ کا نام ہے جی نیسٹ نیسٹ جو ہے ان کی پرلیمنٹ کا نام ہے پوچھتا ہے پیپر میں اکثر اب آپ کو یہ تھوڑا سا جو میں نے یہاں پر بنائے نا ریڈ کلر میں یہ نظر آ رہا ہوگا تو یہ سارے کا سار آج کا کیا ہے فلسطین ہے اور یہ جو ہے یہ گزہ ہے یہ گزہ کی پٹی ہے گزہ سٹری پہ ہے یہاں پہ آج کل جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے مسلمانوں کے اوپر وہ کیا کر رہا ہے گزہ کی سٹری کے اندر جو ہماس یاد رکھئے گا ہماس کے حوالے سے سوال بنیں گے ہماس مسلمانوں کے ارگنیزیشن ہے جو گزہ کے فلسطینیوں کے حقوق کے لئے لڑ رہی ہے اسے آج کل لیڈ کر رہا ہے اسماعیل ہانیا اسماعیل ہانیا صاحب اس وقت ہماس کو لیڈ کر رہے سوال بنتے ہیں ہماس کے حوالے سے نائنٹین ایٹی سیون کے اندر یہ بنی تھی شیخ احمد یاسین نے اسے بنایا تھا یہ بھی سوال بتا ہے کب بنی ہماس کس نے کون اس کا فاؤنڈر تھا شیخ احمد یاسین صاحب اس کے فاؤنڈر تھے اور یہ جو کیا کر یہ گزہ کے اندر لڑ رہی ہے وہ فلسطینیوں کے حقوق کے لئے تو اس طرح سے انہوں نے اٹیک کیا اسرائیلیوں پہ اور رییکشن کے طور پر اسرائیل نے کیا کیا عملہ کیا اور یہاں مکمل طور پر وہ کیا کر رہے ہیں اب جنوں سائیڈ کر رہے ہیں تیس سے پہتیس ہزار لوگوں کو شہید کر دیا گیا جس میں سے آدھے سے زیادہ بچے اور اڑتے ہیں یہاں پہ ناب خوراک ہے قسم کی وہ جیل کے اندر تھے پہلے بھی یہاں سے کوئی بھی چیز جو انہیں اسرائیل کی آہ کی اجازت کے بغیر جن جا نہیں سکتی تھی سیمڈ نہیں جا سکتی تھی بڑے اجیزیں جو ہوتی ہے کنسٹریکشن کے لیے جاگے وہ گھر نہ بنا سکے بن کر نہ بنا سکے یہاں سے پہلے بھی وہ ایک کھلی جیل میں تھے آہ گزہ کے اندر لوگ اب انہیں کے جو چھوٹے موٹے گھر تھے انہیں بھی توڑ دیا گیا نہ وہ خوراک ہے نہ پانی ہے تو بہت برا حال ہے گزہ کے سٹریک میں مسلمانوں کا جنہیں یہ یہ جہودی کیا کر رہے ہیں اسرائیلی کیا کر رہے ہیں مار رہے ہیں تو ابھی اس کے اوپر جنگ جاری ہے دیکھیں آگے چل کے کیا بنتا ہے اور یہ جو سائیڈ ہے یہ بھی فلسطین ہے ریڈ والا جو ہے اسے ہم ویسٹ بینک بھی کہتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں ویسٹ بینک میں اس لے کہتے ہیں وہ ہی سے جورٹن ریور ڈیور نیلے سے جا رہا ہی جورٹن ریور کی یہ ویسٹن سائلہ ہے اس لیے اسے ویسٹ بینک کہا جاتا ہے اور یہ اس بینک ہے یہ ہیں اسرائیل اور جورٹن کے دنمیان میں ہمارے پاس ڈیڈ سی بھی موجود ہیں ڈیڈ سی موجود ہے ڈیڈ سی موجود ہے 420 میٹر جس کی ڈیپ ہے جو کہ ڈیپیسٹ پوائنٹ ہے ارت کے زمین کے اوپر جو سب سے ڈیپیسٹ پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس ڈیڈ سی ہے یہاں پہ کبھی لوت علیہ السلام کی قوم راہ کرتی تھی تو اس طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس ڈیڈ سی ہے جو کہ ڈیپیسٹ پوائنٹ ہے زمین کے اوپر تو ڈیڈ سی کا پوچھتا لوکیشن کیا ہے تو جولڈن اردن جولڈن کو اردن میں اردن کہیں گے اردن اور اسرائیل کے درمیان میں ہمارے پاس ڈیڈ سی بنتا ہے یہاں دیکھیں یہ جو آپ کو نظر ہے گولان آئیٹ اس کا بھی خبروں میں اکثر جو انہا جی آہا جی آہا جکر چلا رہتا ہے تو اس گولان آئیٹ ریپی بھی قبضہ کیا ہوا کس نے اسرائیل نے بسیکل یہ کیا ہے سیری ہے ایدر شام ہے شام کا حصہ ہے گولان آئیٹ نائنٹین سکسٹی سیون میں جب سیکنڈ عرب اسرائیل وار ہوئی جیسے ہم سکس ڈیز وار بھی کہتے ہیں اس دوران اسرائیل نے قبضہ کیا تھا گولان آئیٹ ابھی تک اسرائیل کے پاس ہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کو کون کون سنگل پہ لگتا ہے اسٹ میں تو یہ مریٹیڈین سی لگتا ہے یہاں پہ دیکھیں اور ویسٹ میں ہمارے پاس ہی در سے سیریہ لگتا ہے در سے ہمارے پاس جوڈر لگتا ہے اور یہ جو سارے کا سارا یلو کلر میں یہ ہے یہ کیا ہمارے پاس مصر ہے ایجپٹ ہے سنائی ہے سنائی ایجپٹ کا علاقہ ہے کوئی تورس سینہ ہے یہاں پہ نیچے ریڈ سی ہے اوپر کیا مریٹیڈین سینہ ہے تو اس طرح سے جو ہیں ہمارے پاس یہ جو اس کے حوالے سے اسرائیل کی حوالے سے کچھ سوال بن سکتے تھے اس کی پورا میں نے بیک گراؤنڈ جنگیں جو انگوئی عرب اسرائیل وہ ساری ایک الگ سے ویڈیو میں میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ کس طرح سے یہودیوں نے یہاں پہ ناجائز جیسے سے بنائی اور کس طرح سے وہ مسلمانوں کے پر ظلم کر رہے ہیں تو یہ بڑا آج کا ٹاپیک تھا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھا پایا ہوں گا آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ